موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ہمارا پاکستان میں صنعہ کیوان پریڈرامی آج میرا ساتھ دیں گے محمد نوشاد علی صاحب فیصل شکیل صاحب ساکیب بشیر صاحب اور نادیا مرزا صاحب تمام پینلس کا بہت شکریہ ناظرین لگتا یوں ہے کہ امران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا کیونکہ وہ سائفر کیس جس کے وجود سے ہی پہلے انکار کیا جاتا رہا پھر اس میں سماتوں کے امبار نے یہ ثابت کیا کہ سائفر ہے مگر سائفر میں کچھ نہیں ہے لیکن آج سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سابق جیئرمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئد کر دیا ہے اور یہ ثابت ہو چکا کہ سائفر ایک حقیقت تھی جس کو اپنے مفادات کے لیے نہ صرف استعمال کیا گیا بلکہ اس پر کھیلا بھی گیا لیکن سائفر کی کہانی کے ساتھ سیاسی اور عدالتی معاملات میں کہانی الجھاؤ کا شکار ہو چکی ہے کیونکہ ایک جانب تو فرد جرم آئد کر دی عدالت نے لیکن چیئرمن پی ٹی آئے کی لمبی قید کا شور بھی مچ چکا ہے اور دوسری جانب وکلا بھی شور مچا رہے ہیں کہ سائفر کیس ٹرائل پر سنگین سوالات کھڑے ہو رہے ہیں جس کا جواب دینا ہوگا عدالت کو تو سوال سب سے پہلے نوشاد علی صاحب آپ کے سامنے میرا کیا عمران خان کا عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنا پی ٹی آئے کے مفاد میں ہو سکتا ہے جب بھی کسی پر کوئی چیلنج کریں گے اگر فرد جرم آئد ہو چکی ہے کیونکہ ابھی یہ تھوڑا سا ابحام پیدا ہوا ہے کچھ پی ٹی آئے کے لائرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے فرد جرم آئد نہیں کی گئی اور نہ ہی دستخط کرائے گئے ہیں ملزمان سے سو اس صورت کے اندر تھوڑا سا یہ ضرور ہے کہ پتہ نہیں ہے لیکن جب بھی فرد جرم آئد ہوگی کیس نے تو اب ٹرائل ہونا ہے اور ٹرائل اوپن ہونا ہے جیل کے اندر تو اس سیچویشن میں یقیناً وہ چیلنج کریں گے سلمان سفدر صاحب نے کر دی ہے جو پی ٹی آئے کے وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں یہ فیصلہ یقیناً وہ چیلنج کریں گے اور چیلنج کرنے کی صورت میں اس کے جو بھی عدالتیں فیصلہ کریں گی وہ اس کے حساب سے ہی ہوگا ہم اس کے بارے میں تو کوئی رائے نہیں رہ سکتے کیونکہ عدالت جب یہ سنتی ہے اس کی تھوڑی سی جو ہسٹری کے مدابے کیے ماملہ جو کہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں لائے گیا ہے تحریک انصاف کی کہنے پر کل ادم قرار دیا گیا تھا جو پہلا ٹرائل تھا اور دوبارہ ٹرائل شروع کیا گیا ہے جیسے ہی فرد جو معاہد ہوگی اس کے بعد اس پہ ٹرائل شروع کر دی جائے گا گواہان کے بیانات لیے جائیں گے اور پھر بحث شروع کر دی جائے گی اور پھر فیصلہ آئے گا پی ٹی اے اس وقت جس پوزیشن میں ہیں آپ نے بہت سی باتیں سائیفر کے متعلق کی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ حقیقت ثابت ہو گیا یا نہیں ہو گیا یا وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے لیکن جو الزامات آئیت کیے گئے ہیں وہ اس سے متعلق ضرور ہیں کہ سائیفر کے جو مندرجات ہیں ان کو غلط استعمال کیا گیا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ایک قفیہ میٹنگ جو ہے بنی گالا میں کی گئی جس کے آپ کو بتایا آڈیوز بھی باہر آئی ہیں اس سے کھیلے جانے کی بات بھی کی گئی آزم خان صاحب کا بیان ریاست اور ریاست کے جو خارجہ تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی پرابلم آئی ہے اور چونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے تو نیشنل انٹرسٹ کو بریج کیا گیا ہے اور اس صورت کے اندر آج تو علیمہ صاحبہ کا بھی بیان سامنے آیا کہ انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے اس سے پہلے جو دفعات لگی ہیں یا جو الزامات لگائے گئے ہیں اس پر ہائی کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ اس کے اندر سزائے موت اور عمر قید ہو سکتی ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان پر جرم ثابت ہو ابھی ٹرائل شروع ہونا ہے ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو بات جو جو استغاثہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ الزام لگا ہے یا نہیں لگا ہم نے یہ ابھی میہر صاحب کی بریعت کے cases میں دیکھا ہے کہ prosecution نے کس طرح سے behave کیا ہے سو بہرحال یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا فیصلہ آئے گا کیا نہیں آئے گا لیکن اس وقت تک تو معاملات یہی ہیں کہ ٹرائل شروع ہوگا سامنے چیزیں آئیں گی تو پتا چلے گا کہ معاملہ کس طرح جا رہا ہے اور یقیناً فیصلہ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ فیصلہ کیا بھی ہم اس وقت میں کچھ کہہ نہیں سکتے ٹھیک نوشہ صاحب پوائنٹ لے رہا ہے ساکی بشیر صاحب آپ کے سامنے میرا سوال یہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل تھا کیونکہ اتزاز حسن صاحب نے تو اس پر بہت سے سنگین سوالات اٹھا دیئے اور اس کیس کو آپ نے کور کیا ہے سائفر ٹرائل اوپن نہیں عدالتی فیصلے کی توہین ہے یہ کہا ہے اتزاز حسن صاحب نے آپ اس پر کیا کومنٹ کریں اس سائفر کا ٹرائل ہے اس سے متعلق دو تین آرڈرز تھے ایک تو جو سائفر کوٹ ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ کی کوٹ ہے اس نے یہ آرڈر کیا تھا کہ جتنا بھی ٹرائل ہے جیل کا یہ اوپن ٹرائل ہے اس میں کوئی بھی بندہ اگر آنا چاہے کسی کی خواہش ہے تو وہ آ سکتا ہے میڈیا آ سکتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پچھلی تین سماتوں کے دوران جو میڈیا ایکسس ہے اس کو بہت لیمٹڈ بہت کم جو ہے وہ شیشے کے پیچھے بٹھائے گا نا صاحبیوں کو چار ریپورٹرز جاتے رہے ہیں جی شیشے کے پیچھے تو بٹھائے گیا ہے لیکن کچھ صاحبی ایسے بھی تھے کہ جس طرح اگر میں بات کروں کہ چار سماتے ہوئی ہیں تو چار سماتوں میں میں ایز ایک کوٹ ریپورٹر ڈے ون سے ہم جو کور کر رہے ہیں میرے ساتھی بھی ہیں وہ صبح اڈیالا جیل آٹھ بجے پہنچتے رہے ہیں بانہ بھائی تک ان کو ایکسس نہیں دی گئی تو کچھ صاحبی جو ہے جو بلائے گے چار پنچ وہ شیشے کی پیچھے بٹھا دیئے گئے ان کو آواز کا مسئلہ تھا اور کچھ صاحبی ایسے تھے جو مرکزی دروازہ ہے اڈیالا جیل کا اس کے باہر رکھا گیا ان کو انٹری نہیں دی گئی ساکت صاحب یہ صحافیوں سے کیا سیکیورٹی خدشات تھے یہ کچھ سامنے آ سکا کہ صحافیوں کیوں ہلاو نہیں کیا گیا اوپن ٹرائل اس کو تو نہیں کہتے اب اس میں کہیں کچھ نہیں سکتے ہم نے یہ معاملہ جو ہے وہ متلقہ جو جج ہے ان کے سامنے بھی رکھا تھا کہ ایکسس میکسیمم ملنی چاہیے میڈیا کو لیکن نہیں دی گئی اب جو ریمیڈیز ہیں وہ عمران خان صاحب شام عمود قریشی یا ان کے وقلہ کے پاس موجود ہیں کہ ایکسس نہیں دی جاری جس طرح ایکسس ہونی چاہیے میڈیا کو اب اس کو وہ کس اینگل سے لیں گے کس فورم پہ لے کر جائیں گے اب وہ دیکھنے کے والی بات ہے لیکن یہ ہے کہ ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جب ایکسس نہیں دی جاتی انفرمیشن کے فلو کو روکا جاتا ہے تو آج دن بھر جو کچھ ہوا ہے کہ جو عمران خان شام عمود قریشی کے وقلہ کہہ رہے ہیں فرد جرم آئید ہی نہیں ہوئی پروسیکیوٹرز کہہ رہے ہیں فرد جرم آئید ہو گئی ہے اب جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے اس میں بھی ابھی تک آرڈر نہیں آیا تو صبح نو بجے جو پروسیڈنگ شروع ہوئی تھی ابھی تک وہ مطلب کنفیجن پر قرار ہے تو فیرنیس تب ہی ہوتی ہے جب میڈیا جو ہے موجود ہو ٹھیک ساکر صاحب پوائنٹ کلیر ہے نادیا آج کی جو ہیرنگ تھی عمران خان صاحب نے اس میں بارہا یہ کہا کہ یہ کیسا فیصلہ ہے کہ میری ہی حکومت گرائی گئی اور مجھے ہی ملزم قرار دے دیا گیا اور شیشے کے دوسری سائٹ پر صحافی موجود تھے بہت سے صحافی صاکر صاحب کی بھی آپ گفتگو سن رہی ہیں کہ ان کو اللاؤ ہی نہیں کیا گیا تو اوپن ٹرائل کا تو معاملہ وہیں کہ وہیں رہ گیا اپن ٹرائل کا معاملہ آپ کو یاد ہیں کہ جب یہ اجازت ملی تھی کہ صحافی ٹرائل دیکھ سکیں گے اس سے بھی بڑے مسئلے ہوئے تھے اور صحافی کو جانے نہیں دیا گیا تھا اور اس کے بعد جب دوبارہ سے معاملہ جو ہے وہ ٹکٹ کیا گیا اس سے صحافی کو جانے دیا گیا تو ہوا کچھ یوں کہ ایک صحافی تھے جو انویز سوشل میڈیا اور سارا آپ دیکھتے رہے کہ ایک صحافی تھے ایس ایم نوٹ رونگ احتشام انہوں نے جو ان کے ایکسپیرینس تھا یا جو ان کا بکالمہ ہوا واپر صحافیوں کے ساتھ عمران خان صاحب تھا وہ انہوں نے آ کے باہر بیان کر دیا جو ان کا سپورٹ ہے جس کو انڈان خان صاحب کی طرح سے کوئی چیز نہیں سننے کو مل رہی تھی کوئی بات ان کا ایک جملہ یا دو جملے بھی پہنچے یا منظر کشی ہوئی تو وہ اس میں ایک نئی روح جیسے سے بھی رہی ہو وہ انہیں تمام سوشل میڈیا بیدیش ہے یہ وجہ ہے کہ تمہارے سے صحافیہ کہ جی آپ جو ہے وہ گلاس وان کے پیچھے بہتے ہیں وہ صحیح سے نہیں پائے اور جب روپورٹس ہی سے نہیں ہوگا تو یہ ہالی جو مسدسلسلسل غرم یہ تو دکھنٹلی اگزسٹ کریں گی وہتسرلی ہی کی کہ What is the reality, What exactly happened inside the door As far as the cipher is concerned دیکھیں cipher آیا اس کے بعد ایسے سکریٹی کاؤنسل اس میں تمام چکیا وہ سب بیٹھے تو کچھ تو ایسا تھا جس کو یہ جانرہ ہے کہ سکریٹی بیچ ہو گئی یا جو سیکیورٹی ایک ہے اس کی خلاف ورزی ہو گئی اس کی وائلیشن ہو گئی تو اگر یہ وائلیشن ہو گئی اور خان صاحب نے وائلیشن کر دی تو اس کا مطلب ہے تو کوئی تو ایسی چیز تھی جس کو لے کی اتنا بڑا ایشو اور دوسرے اور پھر جائے سے بات ہزاری چیزیں ہمارے زامنے کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں کس طرح سے آگے چیزیں چل رہی ہیں تو میں تو صرف ایک بات جانتی ہوں سارا کہ دیکھیں بھٹو صاحب کا عدارتی قتل ہوا اس کا وہ جو کیس تھا وہ فیصہ تھا وہ بلکم صحیح تھا آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عدارتی قتل تھا غلط ہو گیا پانچ سال پہلے جو نوازی صاحب کو سزائے مینی تھی وہ صحیح تھی آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سب غلط تھا اب کون گارنٹی لے گا کہ آگے جا کے جو آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیس نے ان کے صحیح ہو رہے یہ جرم کی ہے فیصہ شاکیل صاحب یہ عمران خان پی ٹی کے جو سابق اب چیئرمن ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں عمران خان کے جانب سے سائفر کی بات اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ اس کیس سے تو ثابت ہو چکا کہ عمران خان جو کہہ رہے تھے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے ٹھیک ہے لائن ڈروپ ہو گئی ہے نوشاد صاحب آپ ہی سے سوال عمران خان صاحب پھر اس کا مطلب جو کہہ رہے تھے وہ بلکل درست کہہ رہے تھے کہ مداخلت ہوئی ہے اور حکومت بیرائی گئی ہے یہ نہیں کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے عمران صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مانکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے جو کہ اس کے مندرجات کے مطابق نہیں بنتا نیشنل سکیورٹی کانسل میٹنگ کا جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے نیشنل سکیورٹی کانسل نے یہ کہا کہ یہ مداخلت کے حد تک بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کوئی سازش نہیں ہوئی اب جس کو مداخلت کہتے ہیں یہ تمام امالک ایک دوسرے کے معاملات کے اندر کرتے بھی رہتے ہیں اور ایسے درجنو سائفر جو ہے وہ شاید اگر روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو ہر چوتھے پانچویں دن یہ ایشو بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن نوشات صاحب بھٹو صاحب بھی اپنی کتاب میں یہی کہہ رہے تھے نا کہ امریکہ کی انوالمنٹ ہے ان کا تختہ اولٹنے کے لیے بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا نا بھٹو صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ امریکہ کی انوالمنٹ پاکستان نے ہے نہیں نہیں میں صرف آپ کو اس چیز سے انوالمنٹ کر رہی ہوں بھٹو صاحب کچھ بھی کہہ دیں گے اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب کا جو کیس ہے انہوں نے خود لڑنا ہے انہوں نے جو کیا ہے وہ اس کا جواب دیں گے وہ غلط ہے یہ صحیح یہ فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے ہمیں فیکس کو ٹھیک رکھنا چاہیے نیشنل سکیورٹی کی پہلی میٹنگ کے اندر نے بیٹھ کر یہ بات کہی کہ جو عمران خان صاحب کا جو جس میں عمران خان صاحب خود موجود تھے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ مداخلت ضرور ہو سکتا کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو سازش نہیں کہا جا سکتا پھر دوسری میٹنگ جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہوئی اس میں دوبارہ یہ معاملہ زیرے گور لائے گیا اور پھر بات یہی کی گئی اور آپ کے جو نیشنل سکیورٹی کے حکام ہیں آپ کی جو آپ کی فورسز ہیں یا جتنے کعورین ہیں یا حکام ہیں یا متلکہ لوگ ہیں ان سب کا یہ خیال تھا کہ یہ اس کو سازش قرار نہیں دیا جا سکتا جس طرح عمران خان نے دیا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو سائفر کے مندرجات ہیں وہ پبلک کیے گئے ہیں ان مندرجات کو آپ پبلک نہیں کر سکتے اس لیے آپ کے سیکرٹ ایکٹ کا لاغو ہوتا ہے تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کو کھیلا گیا ہے سیاسی یا ذاتی مقصد کے لیے اب یہ جو اضامات ہیں یہ درست ہیں یا نہیں ہیں اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے لیکن جو فیکس کے پوائنٹ افیو سے دیکھا جائے تو جو روٹین پریکٹس ہے اس کے مطابق سائفر آتے رہتے ہیں سائفر ڈیکوڈ ہوتے ہیں سائفر اس مشین کا نام ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ معلومات پہنچائی جاتی ہیں پھر وہ ڈیکوڈ ہوتی ہیں وہ کام جس سے چار ایتھارٹیز ہیں ان تک پہنچتی ہیں پھر ان کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے اس کے نقصانات کا جو معاملہ ہے یہ اس وقت تک پبلک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کو ڈیکلاسیفائی نہ کیا جائے ڈیکلاسیفائی کرنے سے پہلے اگر آپ کو سیکرٹ چیز پبلک کے سامنے رکھیں گے تو آپ جرم کے مرتقب ہوں گے اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے مجھے میں ذاتی طور پر ہمارے کچھ دو سفیر ہیں جو مختلف ممالک پہ کام کرتے ہیں ان میں سے ایک دو سے میری بلاقات ہوئی عرصے کے دوران انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ اب ہمیں اپنے کام میں خاصی مشکلات پیش آتی ہیں وہ امریکہ میں نہیں ہیں تائینات وہ دودھر بیگر ممالک میں ہیں لیکن انہیں یہ معاملہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ بیسکلی آپ کا جو انٹرنیشنل طریقہ کار ہے کام کرنے کا اس میں آپ کے پرابلم آئی ہے اور جو انٹرپیٹیشن ابھی کی گئی ہے نیشنل سیکیوریڈی بریج کی نیشنل سیکیوریڈی بریج کا اس سے تعلق نہیں نیشنل سیکیوریڈی بریج کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے پاس ایک راز ہوتا ہے جسے آپ پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اسی لیے تین سال کی قدغن بھی موجود ہے کہ آپ جب پبلک آفس ہولڈر ہوں تو تین سال تک آپ اس کے اوپر گفتگو نہ کریں تین سال بعد آپ آمی عوضے کے لیے لڑے اور پھر اگر کوئی بات ہے تو کر سکے ویسے تو جو ایک خاص نویت کے سیکرٹس ہیں وہ کبھی بھی نہیں بتایا جاتے کبھی بھی پبلک کے سامنے انرس نہیں کیے جاتے سو بہرحال یہ جو بھی معاملہ ہے اس میں عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ عدالت طے کرے گی ہمیں فیرہ فیکس سٹیٹ رکھنے کی ضرورت ہے کہ فیکس جو تھے وہ ایسے ہی تھے جس طرح سے بیان کیے گئے ہیں فیصل شکیل صاحب عمران خان کا سائفر کیس حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے ساکیب بشیر صاحب آپ سے سیم یہی سوال میں کروں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے عمران خان کا سائفر کیس اب جب فرد جرم آئد ہوتی ہے تو بنیادی طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ حتمی مراحل تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مچور حرل پہنچ چکا ہے کیونکہ اس میں اٹھائیس گواہ ہیں پروسیکوشن کے اور ہر گواہ کو طلب کیا جاتا ہے ہر گواہ کے سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ جرہ ہوتی ہے اس دوران جو مختلف آرڈرز ہیں وہ اسلامباد آئی کورٹ میں چیلنج بھی ہوں گے بلکہ ایک آرڈر میں آپ کو بتا دیتا ہوں چار دسمبر کو جب جو چالان تھا چالان کی نکول جو تقسیم کی گئی تھی تو وہ چار دسمبر کو ایک آرڈر ہوا تھا کہ جو پروسس ہے جیل سماد کا اس میں ایک نوٹفیکیشن وفاقی حکومت نے کرنا تھا وہ نوٹفیکیشن نہیں کیا گیا تو چار دسمبر کے اس آرڈر کو چیلنج کیا گیا ہے اور کال اسلامباد آئی کورٹ کے جسٹس میاں گل لسنو رکزیم اس پر سماد کریں گے تو ہر سٹیپ پہ کوئی نہ کوئی آرڈر چیلنج ہوتا رہے گا لیکن دوسری طرف کا جو اینگل ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ جو جج ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامباد آئی کورٹ نے جو چار ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے رکھا تھا وہ چار ہفتے میں ٹرائل انہوں نے مکمل کرنا ہے تو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین روز سے روزانہ کی بنیاد پر سائفر کیس کی سماد ہو رہی ہے اور کل بھی اب جو ہے وہ سماد ہے اب کل ایک طرف جیل میں سماد ہوگی سائفر کیس کی دوسری طرف ہائی کورٹ میں بھی ہوگی اب ہائی کورٹ میں جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے سٹے بھی مانگا ہوا ہے کہ ٹرائل کو رکا جائے کہ دوبارہ ٹرائل ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا تو یہ ایک قانونی ایک بیٹل ہے جو اڈیالا جیل اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ابھی جو ہے ان کی زمانتیں فکس ہونی ہیں تو ہر فورم پر یہ جنگ ہے قانونی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے نادیہ مرزا ایک فیصلہ کل کا تھا جس میں نواز شریف صاحب کو عزیزیہ سٹیل میلز ریفرنس میں انصاف ملا تھا اور آج فرد جرم آئید ہوا ہے عمران خان کے اوپر شام عمود قریشی کے اوپر لیکن صحت جرم سے انکار کیا گیا ہے دونوں ہی ملزمان کے جانب سے کہ یہ مند گھڑت ہیں یہ ہم بلکل بے بنیاد الزامات ہیں جو کہ ہم پر لگائے جا رہے ہیں تو آنے والے ٹائم میں کچھ عرصے میں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی سچویشن رہے گی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو آج نونلی کے ساتھ ہے سالہ میں نے جو آپ سے فرسٹ کرشن کا رسپونڈ میں نے اسی طرح سے کیا تھا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے بھی آپ کے پینللس کہہ رہے تھے کہ آپ پیکس کو ہمیں اسٹویٹ پکنا ہے چیزیں جو اس پیکٹ پہ جو ججمنٹ ہے وہ تو کوئیس نہ دے لیے اور میں اگرین کوئی اس کے وہ ججمنٹ جو ہر چار پانچ سار بدل جاتی ہے یہ چار سار ابھی لیکن ملیٹری کوئس پارا دیسیشن ہوا میں اس کو دیسیشن پہ کومنٹ نہیں کروں گی لیکن یہ ہی ہوا نا کہ نظر سانی کی اپیر ہوئی اس کے بعد اب جو پانچ سار ججس اس سے ایک نیک نہیں لیکن جو جسٹس میں نام ان کا بول رہی ہوں وہ مسررت ہی قول تھی خاتون لیکن اس کے علاوہ جو تینچار ججس نے انہوں نے اس کے اپنے فیصلہ دے دیا اس سے پہلے یہی فیصلہ جو ہے ملیٹری کوئس کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ملیٹری کوئس جو ہے اس کو سسپینٹ کر دیا تھا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں تو ہم اس طرح سے اگرین کریں گے جو آج ہی فیصلے ہو رہے ہیں میاں نواشی صاحب آج ہی بات کر رہے ہیں کہ ان کی ساتھ جاتی ہو ان کی ساتھ جاتی ہوئی پینامہ کیس سے اقامہ پر دے گئے اقامہ بنتا نہیں تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے پینامہ پر سزا نہیں ہوئی پلیٹ کی انہوں نے آج بھی وہ ایون پیلٹ کی نہیں بتا سکے کہ یہ جو منیٹس پر وہ نہیں جے سکے تھے لیکن کہ منیٹریل پر ان کو سزا نہیں ہوئی ان کو سزا اقامہ پر ہوئی یعنی انہیں کئی دوپ ہوس تھے انہیں کیسز میں پھر بوچھو کیس والی بات میں آپ کے ساتھ نہیں کریں ہم یہ کیسے بلیٹ کرنے ہیں کہ ہم ایسے پرس کرنے ہیں کہ جو آج جائیں آنکے یا چار یا چھے دن بعد یا چھے سال بعد یا چھے سال بعد وہ انڈون نہیں ہوں گے مجھے صرف ایک الاؤ کر دیجئے گا یہ جو سائفر والی بات ہو رہی تھی بلکل صحیح کہہ رہا ہے آپ کے پینالیس لیکن وہ پوری ہسٹری بھی انہوں نے بتا دی لیکن یہ بات ایک چھے وہ مس کر گئے کہ یہاں پہ امیرکن سپید کو بلا کے جماعت بھی دیا گیا گیا تھا اور وہ اسے لیے دیا گیا تھا کہ وہ ایک مداخلت کو اسٹابلش کیا گیا تھا میں ہرگز نہیں مراند خان صاحب کے اس بیانیے کو آکے بڑھا رہی کہ یہ سازش ہوئی تھی یہ سازش نہیں ہوئی ہوگی یہ مداخلت نہیں تھی اور جو انیشنل کامیٹی انیشنل کاؤنسل کیجر جلاس ہوا تھا اس میں بھی اس کو مداخلت نہیں تصور کیا تھا لیکن اس حد تک مداخلت ضرور تصور کیا تھا فیصل صاحب میڈیا کی ایکسس لیمٹیڈ تھی جی جی نو شاد صاحب ایڈ کر لیں دیجئے ڈیمارش کرنے کا مطلب یہ کہیں نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی ایسی چیز ثابت ہو جائے کہ جس میں سازش کا انصار ابھی ہم نے افغانستان کے جو سفیر ہیں ان کو ڈیمارش کیا کئی دفعہ ہم انڈیا کے سفیروں کو ڈیمارش کرتے رہے ہیں دوسرے چند ممالک کو بھی دیکھئے بات کیا ہے بات یہ آپ درست کہہ رہی ہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ اس کے بارے میں لوگوں میں یہ رائے پائی جاتی ہے یقیناً یہ دائروں کا سفر ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے کیسوں میں جو پروسٹی کیوشن کا کردار ہے اس پہ بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں اور آئندہ اگر ابنان خان صاحب کے کیسوں میں بھی اسی طرح ہو اگر وہ جھوٹے مقدمات برائی جائیں اور پھر ان میں سزا دے کر بعد میں ان سزاؤں سے ہیوٹن لیا گئے یا ان کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ عدالتی نظام پہ بہت بڑا سوالیاں نشان لگ جائے گا عدالتی نظام پہ پہلے ہی آپ یہ دیکھیں عام آدمی یہ سوال ضرور پوچھتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو چلو مان لیا چار یا پوائنٹ سال بعد ان کو انصاف ملا یہاں ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں لوگ سڑ رہے ہیں جن کو کئی کئی سال شاید دھائیاں گزر جاتی ہیں ان کی اپیل پہ فیصلہ نہیں ہوتا جو ان کو سزا ہوئی ہوتی ہے اس کی اپیل کے لیے ہائی کورٹ میں درخواستیں دیتے رہتے ہیں ہائی کورٹ میں ہوئی ہو تو سپریم کورٹ کو درخواستیں دیتے رہتے ہیں یہ بات درست ہے نظام عدل کے اوپر سوالیاں نشانات موجود ہیں اور جو ہر گزرتے دن کے ساتھ نوشات صاحب پڑھتے چلے جا رہے ہیں جب ہمارے ہمیں کسی نہ کسی جگہ اور نظریں اب ٹھیک ہے قاضی صاحب پر تسلیم کرنا پڑھ بلکل ٹھیک نظریں لیکن اب قاضی صاحب پر ٹھیک ہے نوشات صاحب اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے جو قاضی صاحب کر دیں اور اس سے پہلے کبھی اس طرح نہ ہوا ہو فیصل صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجے گا کہ آج کا جو ٹرائل اوپن ٹرائل تھا بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اس پر اور جو میڈیا ایکسس تھی اس کو بھی کافی لیمیٹڈ رکھا گیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی جیس کی وجوہات یہی ہو سکتی ہیں کہ شکو کو شبات پر ڈالا جا رہا ہے جانبوچ کر اس طرح سے اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو سب کچھ سامنے آنا چاہیے اور سیکیورٹی تھریٹس سے تو عبران خان اندر ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کیا صحابی سیکیورٹی تھریٹس بن گئے جو انہیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے یہاں پر سوال یہی ہوتا ہے نوشات صاحب نے جو کہا میں اس بات کی تاہید کروں گا کیونکہ عدلیہ کا فیصلہ تھا کہ اوپن ٹرائل کیا جائے اور جیل کے اندر صحابیوں کو موقع دیا جائے تاکہ اصل چیز سامنے آئے اور اسی لیے ابحام پیدا ہو رہے ہیں جو تمام ابحام ہو رہے ہیں کہ چارج فریم ہوا یا نہیں ہوا وہ اسی لیے ہو رہے ہیں اگر وہاں پر صحابی ہوتے اور وہ ریپورٹنگ کرتے صحیح تو ساری چیزیں کلیر ہوتی یہ ابحام نہیں ہوتے اور جہاں تک نظام عدل کا ہے تو آپ دیکھنے کے آج اتنے سالوں بعد ظلفقار علی بھٹو صاحب کا قتل کیس اس پر جو ہے وہ پورا جو نور اکنی ججس کا بینچ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے بعد اب نواز شریف صاحب جیسے ہو رہے ہیں اسی طرح مستقبل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ اگر ان کو اس کیس میں سزا بھی ہو جاتی ہے تو آگے جا کے وہ اسی طرح باہر ہوں گے تو کئی سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ نظام عدل اس کو جو ہے وہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انصاف مل سکے اور تحریک انصاف کے رہنمہ جو ہیں وہ انصاف کے متلاشی بنے ہوئے ابھی بلکل ٹھیک ہے مجھے بریک آناؤنس کرنی ہے بریک سے واپس آنے کے بعد میاں محمد نواز شریف کے بیانیے کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے ویلکم بیک ناظرین گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی چالیس منٹ کی سمات نے نواز شریف کو بری تو کر دیا لیکن الازیزیہ ریفرنس کا یہ معاملہ کئی اہم موضوعات اور معاملات پر سوالات اٹھا چکا ہے کل کی عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف اب الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پار چکے ہیں اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن دوسری جانب نواز شریف کا جو پرانا مضاحمتی بیانیہ ہے وہ بھی سر اٹھا رہا ہے آج نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کاروائی تو نہیں مگر احتساب ہونا چاہیے ایک بار پھر سے احتساب کا یہ بیانیہ ہے جو کہ سامنے آ چکا وقت کے ساتھ ساتھ حکومتیں بدلی لیکن انہی پرانے لیڈرز نے وقت کے ساتھ ساتھ بیانیے بھی بدل لیے پہلے عمران خان حکومت میں انتقامی کاروائیوں نے ملکی معیشت اور اداروں کی کارکردگی کو نقصان پہنچایا اور اب نواز شریف انتقام نہیں بلکہ احتساب کی بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سوال آپ کے لیے نواز شریف واقعی احتساب چاہتے ہیں اس بھاری بیانیے کے ساتھ اور اس کا بوجھ اٹھا پائیں گے نواز شریف یہ پاکستان کے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے احتساب کے اوپر سوالات ضرور اٹھتے ہیں احتساب کے طریقہ کار پر سوال اٹھتے ہیں احتساب شفاف ہونا چاہیے انہوں نے تو یہ کہا کہ انتقامی کاروائی نہیں ہونی چاہیے لیکن احتساب ہونا چاہیے بھئی یہ ملک فرشتوں کا تو نہیں ہے نا یہاں دودھ کے دھلے نہیں ہیں سارے یہاں پر لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں انٹینشنلی بھی بہت سارے معاملات میں ٹیکس پیئر کا پیسہ کھاتے ہیں گڑھ بڑھ کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہمارے سامنے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھنے پر نہیں ہیں تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پر احتساب نہیں ہونا چاہیے اور بلکل شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے سب کو کھلا چھوڑ دیا جائے جو جس کے جی میں آئے کریں یہ نہیں ہو سکتا احتساب تو ہونا ہے دیکھئے انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ انتقامی کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے انتقامی کاروائی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ غلط بات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم نے نوے کی دہائی میں یہ سیاست میں دیکھا تھا کہ جو انتقامی کاروائیاں کی جاری تھی یہ جو پاناما کے بارے میں لوگ بہت چھلانگے مارتے ہیں یہ پاناما کے کیس سارے وہ ہیں جو بے نظیر دور کے اندر رحمان ملک صاحب نے ایک رپورٹ بنائی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ تمام کیسز ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں تیہ ہو چکی تھی اور اس میں سے وہ بری بھی ہو چکے تھے ہم نے دیکھا ہے ہم نے یہاں دیکھا کہ تیارہ سازش کیس میں عمر قید کی سزا ہوئی اور پھر ختم ہو گئی اور نہ جانے کتنے سیاستان ہیں جن کے اوپر جن کو سزائیں دی گئی اور بعد میں وہ ختم ہو گئی بے نظیر صاحبہ کے اوپر بھی مقدمات بنے زرداری صاحب پر بھی مقدمات بنے اب بھی ہیں دیکھئے یہ مسئلہ نہیں ہے اعتصاب کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا اہم ہے اعتصاب شفاف ہونا چاہیے اور اعتصاب صرف اعتصاب ہونا چاہیے اس کے نام پہ لیکن اس بیانی ہے کہ ساتھ رہنا بھی تو چاہیے نواز شریف صاحب کو ساکی بشیر صاحب اعتصاب چاہتے ہیں نواز شریف نواز شریف صاحب انتقام کی بات کبھی کرتے ہیں انتقام کی بات کبھی نہیں کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کی خاطر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا ہے معیشت کے لئے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا نواز شریف کا اصل مدہ کیا ہے اصل میں جو نواز شریف صاحب ہیں جب وہ لندن میں تھے تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی تھی بڑی سخت تھی خاص طور پر اعتصاب کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں سے شباز شریف صاحب مریم بنواز جو ہے وہ لندن کے اور وہ تقریباً دس سے بارہ روز میں ہی اس جو بیانیا تھا اعتصاب کا جو اعتصاب کا جو بیانیا تھا وہ مسلم لی قنون اس سے پیچھے اٹ گئی اس سے بعد سے لے کر آج تک جتنی سٹیٹمنٹ آئی ہیں وہ اتنی کلیریٹی کے ساتھ نہیں ہے وہ کبھی کبھی کوئی ایسی بات تو کرتے ہیں کہ مجھے نائنٹیز میں کیوں نکالا گیا اور اس کے بعد کیوں نکالا گیا لیکن وہ کلیریٹی نہیں ہے وہ کلیریٹی اسی لمحے جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی واپسی سے پہلے ہی اور انہوں نے اس پیانیا سے واپسی لے لی تھی اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کا جو حدف ہے وہ حکومت حاصل کرنا ہے وہ اب کسی طریقے سے بھی حاصل کریں گے وہ مختلف ان کو پوری لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے جو پنجاب میں ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کو وہ فیلڈ حاصل نہیں ہے اور ان کو وہ اپنے جو جن کو ٹکٹ دینے ہیں امیدوارہ کو ان کے بقاعدہ طور پر انٹریوز کر رہے ہیں پورا محول بنا رہے ہیں اب ان کو پبلک سپورٹ ملے گی یا نہیں ملے گی یہ ایک الگ سے سوال ہے لیکن ان کو پوری لیول پلینگ فیلڈ بہرحال دی گئی ہے اور ان کا فوکس بھی یہی ہے کہ وہ آئندہ جو مرکزی حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون بنائے اور یہ محول جو ہے وہ بظاہر بن بھی رہا ہے اور بنایا بھی جا رہا ہے فیلال بلکل ٹھیک نادیا مجھے صرف یہ مشکل سوال کا کس کے اعتصاب کی بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ نام ہنی لے رہے ہیں نام میں آنے پاس لوگوں کے نام لیا تھا لیکن جہاں آنے کے بعد نام نہیں لے رہے لیکن ظاہر ہے جس کی جب وہ عمران صاحب کے بارے میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو لایا گیا فیلنڈرے کے ہاتھ میں ملک دیا گیا فیلنڈرے کو ملک پر مسلط کیا گیا وہ نام نہ لیں ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے وہ کا اشارہ کس کی طرف ہے دوسری بات جب وہ اعتصاب کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ابھی ایک فیلنڈر دے رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ان سے یہ پوچھتے ہیں انتقاب نہیں لوں گا میں سے اعتصاب تو کرنا ہوگا فرم دستگیر صاحب میرے پرگیم میں تھے تو میں نے کہا کیا طریقہ کار ہوگا تو انہوں نے کہا جی ہم نے اعتصاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو عدارت کے کچھرے میں کھڑا کر دیں گے ہم کیسز بنا دیں گے تو میں نے کہا پھر کیا ہے تو میں نے کہا کہ جی ابھی اس کا طریقہ کار تیہ ہی نہیں ہوا یہ خرم دستگیر صاحب کے کوٹ ان کوٹ میں آپ کو برج بتا رہی ہوں کہ ہم نے کرنا ہے لیکن اس کا طریقہ کار تیہ نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ نوازشی صاحب صورتہ سوال کمر کے ایک فیلر دے رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنی نیچر کی ایک کاؤسٹ پے کرنی ہوتی ہے اور نوازشری صاحب اپنی نیچر کی کاؤسٹ پے کرتے ہیں یہ ووٹ کا پتہ چل گیا ایک بڑے ان کی قریبی ساتھی نے بتایا کہ جب میں ہم کو مبارک بار دینے گیا تو نوازشی صاحب اندر پہل رہتے ہیں بیچینی کے ساتھ انہوں نے مبارک بار دی اور انہوں نے کہا اب آپ کیوں پریشان ہیں ان کا وہ تو کیا کہ مجھے اتنے ووٹ مل گئے لیکن مستہ یہ ہے کہ مجھے مشرف سے بدلہ ضرور لینا ہے نائنٹی نائنٹ کا کہ انہوں نے کس طرح سے نکالا تو یہ جو نوازشری صاحب نے ان کی اپنی نیچر ہے وہ اسی آسانی سے چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں وقتی طور پر وہ بھول ضرور کر لیتے لیکن جب تک وہ اندر کی چیز باہر نکالتے نہیں اور چیز کو پائے تکمیل کر کے اینڈ تک نہیں پہنچاتے وہ کئی نکتے ان کے اندرے کسک رہتی ہے جو وہ کسک ہمیں یہاں پر کئی نکتے ہی نظر آ رہی ہے فیصل شکیل صاحب سینئر سیاستدان ہے سینئر لیڈر ہے تین دفعہ کے ملک کے وزیراعظم ہیں تین تو کیا اب جو مخالف سیاسی جماعتوں کے لیڈرز ہیں وہ تو چار دفعہ کے وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو سولہ ماہ کی گورنمنٹ تھی شہباز شریف کو ساری انسٹریکشنز تو نواز شریف کی جانب سے ہی تھی تو یہ پانچوی دفعہ بنیں گے نا وزیراعظم نواز شریف صاحب تو پھر تھوڑا بہت تو بڑکپن کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ اعتصاب اور انتقام کی بات جو بار بار آڑے آ جاتی ہے ان کی سیاست کے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھنا چاہیے کہ نہیں نواز شریف کو بلکل ان کو سائیڈ پہ رکھنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں اعتصاب کی آڑ میں انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ ہر ایک دور میں ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کے ہی دور میں ہوئی ہیں سیفور رحمان صاحب جو تھے وہ کس طرح سے اعتصاب کیا گیا اس وقت کیا اعتصاب نہیں ہوا تھا جو پیپس پارٹی والوں کے ساتھ ہوا تھا اس طرح پیپس پارٹی والوں نے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے تو اعتصاب تو ضروری ہے معاشرے کو صحیح سمت میں رکھنے کے لیے ملک کے لیے اعتصاب ضروری ہے لیکن فیضا شکیل صاحب یہ کافی حتہ پرسنل ہو جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے عوام اس میں ہار جاتے ہیں جمہوریت ہار جاتی ہے معیشت بری طرح سے بلکل اس سے بیڑا غرق ہوتا ہے معیشت کا آپ کے انتخاب کے چکر میں معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے غریب عوام رول گئی ہے وہ اسی چکر میں رول گئی ہے ورنہ پاکستان کے پاس کیا چیز نہیں ہے پاکستان کہاں کھڑا ہوتا اگر یہ آپ کے انتخابی سیاست اور لوٹ مار کے اب نواز شریف صاحب کی بات لے رہے ہیں ان کو سات سال بعد انصاف مل گیا اب اقول ان کے لیکن اس سات سالوں میں ملک کا کیا نقصان ہوا وہ بھی سامنے ہیں اچھا اب عمران خان صاحب کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں تو اب عمران خان صاحب جب واپس آئیں گے تو وہ بھی ایک نیا اعتصاب شروع کریں گے جو وہ ہوگا اعتصاب وہ کس طرح سے ہوگا تو یہ صرف اور صرف پتہ کہ ہمارے ملک میں سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے کسی قسم کا سیاسی طور پر جو بھی آ جاتا ہے اختدار میں وہ اپنے مقالفین کا اعتصاب کے نام پر انتقامی کاروائیاں کرتا ہے اور وہ انتقامی کاروائیاں جا رہی ہیں اب تحریک انصاف کے ساتھ کی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ ان کو ریلیف مل رہا ہے اور وہ جو ہے وہ ان پر کیسز بن رہے ہیں اور ان پر فرد جرم آئی دو رہا ہے تو یہ جب تک اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی بہتری نہیں ہوگی اور نہ ہی اداروں کی بہتری ہوگی اس سلطرے میں جو ادارے ہیں ہمارے خاص طور پر وہ ادارے جو لاتے ہیں لادلے بنا کر انہیں جو ہے وہ خاص طور پر دیکھنا چاہیے کہ ملک کا کیا حال ہو رہا ہے اور ملک کی بہتری قسمیں ہوگی نوشات صاحب یہ انتقام صرف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں نہیں یہ جو مقتدر ہلکے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں ان کے درمیان بھی سیاستدانوں کے درمیان بھی ایک انتقام اور اندر ایک جنگ چھڑی رہتی ہے اس کے ختم ہونے کا بھی وقت آ چکا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کا متعمل نہیں ہے کہ اب معیشت کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچیں دو باتیں پہلے میں ٹھیک کرنوں کے دوہزار تیرہ میں دو تہائی اکثریت نہیں تھی نونلی کے پاس اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف ابھی الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں جد تک ناہلی کی مدد کا تائیو نہیں ہو جاتا جو سپریم کورٹ میں زیرے سمامات ہے اور دوسرے ہفتے کی تاریخ ہے اس وقت تک نواز شریف ابھی الیکشن نہیں لڑ سکتے چلے وہ دن دور نہیں ہے لیکن نوشات صاحب اس میں بھی کلیریٹی ہو جائے گی اس میں بھی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی میں 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 سے جہا رہا ہوں فردہ فردہ ٹائم بین یہ سیچویشن ایسی ہے اب دوسرا معاملہ یہ ہے دیکھئے یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں اتحساب کے مدداری کاروائیاں کی جاتی رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ آج بھی ایسا ہو رہا ہو لیکن ریاست کے کہیں نہ کہیں یہ ریالائزیشن موجود ہے دو ریالائزیشن ریاست کے اندر ہمیں نظر آئی ہیں یہ جو آپ سمجھئے کہ پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اس کے بعد جو انٹرن سیٹ اپس آئے ہیں اس کے دوران دو ریالائزیشن ہمیں اتحساب رہی ہیں ایک یہ کہ ریاست جو ہے وہ یہ تیہ کر چکی ہے کہ پالیسی کی جو تبدیلی ہے اس سے بہت نقصان اٹھاتا رہا ہے پاکستان اور پالیسی کو ایک ایک سنگل ٹریک پر چلایا جانا چاہیے آپ جو بھی پالیسی تیہ کریں اس میں اس طرح سے تبدیلیاں نہیں ہونی چاہیے اور ہر کوئی پالیسی کو آ کر تبدیل نہ کر سکے ایک بڑا معاملہ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ریاست نے کہیں نہ کہیں ہمیں غلطیاں بھی تسلیم کرنا شروع کی ہیں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے آپ اس کو کچھ بھی نام دیجئے کسی کی طرف سے بھی نام دیجئے اس کا فائدہ کسی کو بھی ہو رہا ہو لیکن ریاست کہیں نہ کہیں یہ سمجھ رہی ہے کہ ان غلطیوں کی وجہ سے جو نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں ان کو سکم ہونا چاہیے اور اس کی اضالے کا وقت ہے اور یہ دور سے کس حق تک کانٹینیوم کی جاتی ہیں آنے والی حکومت منتخل حکومت ان کو کانٹینیوم کس طرح سکتی ہے اگرچہ کہ ریاست اس بات کو انشور کرنا چاہتی ہے کہ نہ فالسیوں کا تسلسل ٹوٹے اور نہ ہی یہ جو ریاست ہے مزید ریاستوں کی متحمل ہو کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی اب ہم ان حالات میں ہیں ہی نہیں اب ہماری معیشت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انتقام انتقام کھیلا جائے اب تو مل بیٹھ کر کام کرنے کا ٹائم آ چکا دوسرے ممالک دیکھ لیں ہم انڈیا دیکھ لیں ہم پتہ نہیں سری لنکا سے بھی نیچے پہنچ چکے ہیں لیکن ہم وہی انتقام کی سیاست سے باہر نہیں آ رہے نادیا آپ کے لیے میرا سوال رانا سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنانے والی قوتیں انجام کو پہنچیں کیا واقعی انجام کو پہنچیں نواز شریف کے خلاف جھوٹے کینے والی قوتیں ان کو کونسا انجام میں سارا رہے ہیں ایک تو یاس میں تصریح کرنی ہوں بھی آئی گیس نشانہ آپ کی کہہ رہے ہیں سکی کہہ رہے ہیں دو تیاری ایک سریعتی سادہ ایک سریعتی تیگیو ویڈا فر دیکر ایکشن رانا سانولہ صاحب کا مجھے نہیں پتا اگر وہ اس پر اپنے ایک ساپ کو یا بتانی کس جگہ پر وہ پہنچ گئی ہے مجھے تو دکھائی نہیں دیتا اور اگر پہنچ گئی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کا اپنا بیانیاں خود ہی وہ ڈبر دوس ہو گیا کہ جی آپ جو ہے اپنے اتصاب لینا ہے اور اپنے اتصاب کرنا ہے اور اتصاب کا آپ کے پر طریقے کار نہیں ہے آپ نام کسی کے غزہ نہیں کرتے تو یہ تو دیکھیں جی ایک ساپی بیان ہے اور اصل معاملہ کیا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ جو پاپولر بوٹ ہے وہ کدھ جائے گا دیکھیں نواز شریف صاحب آج جو باتیں کر رہے ہیں اس کا ایک ریزن اور بھی ہے وہ ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی election campaign ہوتی ہیں جب بھی ہوتی ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ یہ anti-establishment بیانیاں وہ آپ کا بڑا بکتہ ہے وہ بڑا سہل ہوتا ہے 2018 کے election میں آپ کو یاد ہے بوٹ کو عزت ہو والا جو بیانیاں تھا نواز شریف صاحب کا یہ پی ایم ایم کا تھا وہ اس کا جادو سلچار کر کے بول بات تھا وہ بات ہے کہ وہ خود ہی اس کومنٹیں نہیں کر سکے اور جس طرح سے بھی جو کچھ چیزیں ہمارے اپ کے سامنے آئیں اس کے بعد انہوں نے extension دی اور یہ سارے چیزیں اور اب جو معاملات ہیں جب پی جائی کی حکومت تھی تو مکیم نباز شریف صاحبہ ایک منگائی مقام آج انہوں نے کیا جب وہ گجرہ والا اپاہ لارچ پاہنچیں انہوں نے یہ سباہ کیا کہ یہ بول کو عزت ہو والا معاملہ کی وہ رسپونسبل تھے اس کو وہ باجر صاحب کا نام کی لیتے تھے تو انہوں نے next question کر کے بات ٹال دی تو جب آپ اپنے موقع پر آپ بول کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ مطیپاو والی بات کرتے ہیں تو آپ کی سیاست کو مفصان ہوتا ہے نواز شریف صاحب جو سب مجبور ہوئے کہ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ والی بات کریں یا اعتصاب والی بات کریں کہ محاسبہ ہو اعتصاب ہو اس کے بجے یہ ہے کہ ان کو یہ سون تو نہیں کر رہا ان کی ایک بڑی دیکھیں بڑی خدمات ہیں انہوں نے بہرحال ان کا سیاست میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے ان کی سیاستی جو اپ انڈ ڈاؤن ہوتے وہ انہوں نے آپ سے نام دیکھے ہیں اب ایسے باقے پہ جب چالیس ساہل بعد بھی کوئی الیکشن کارٹیس کرے ہوں گے لادیا پلس ہوں گے تو وہ ان کو تکلیل تو دے گا بلکل ٹھیک جامج تو ان کی پولٹکس کو کرے گا تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک سکر پہ بھی نہیں جا رہے نام بھی نہیں لے رہے اور ان پہ کیسے ترانے کی بات بھی نہیں کر رہے ان کو عدالتوں میں گھسرنے کی بات بھی نہیں کر رہے وہ سب یہ کہتے جی احساب احساب کو لینا ہوگا اب احساب کس طرح سے لینا ہوگا کس طرح سے لینا ہوگا وہ وقت انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا ہے بلکل ٹھیک دنوں میں ان کا یہ پانیا ایکسپٹیبل ہوگا بلکل ٹھیک یا نہیں ہوگا لیکن سب کو پتا ہے وہ کس طرح سے آئے کس طرح سے رینیت مل رہا ہے کس طرح سے وہ گئے تھے ان کے اپنے کے کو نے بتایا نا پہجہ آساس صاحب نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں جا لیکن اب ان کی سٹیٹمنٹس چینج ہو گئی ہیں لیکن نادیا اب ان کی سٹیٹمنٹس چینج ہو گئی ہیں اس لئے پیپلز پارٹی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں خیر مجھے برے کا ناؤس کرنا ہے برے واپس آنے کے بعد بھارت کا مکرو چہرہ بھارت کی منافقت اور بھارت اب دنیا میں کس طرح زلیل و خوار ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ناظرین بھارت جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوری طاقت قرار دیتا ہے اس کو اپنی ہی خفیہ ایجنسیز کی وجہ سے انٹرنیشنل سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکی شہری گرپتونت سنگھ کو قتل کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب ہوئی ہے جس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارت کا ہائے پروفائل دورہ منسوک کر دیا ہے جی ہاں بھارت کو مو کی کھانا پڑی ہے دراصل مودی نے صدر جو بائیڈن کو 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی مدو کیا تھا اس پر سوال سب سے پہلے نوشاد صاحب بھارت کیا چاہتا ہے ایک کے بعد ایک اس طرح کی گھنونی سازشیں ان کا پردہ فاش ہو چکا اور ابھی بھی اپنی ڈھٹائی پر ڈٹا ہوا ہے اڑا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل پاکستان تو یہ ہمیشہ سے کہا رہا ہے کہ ایکچولی جو بھارت ہے وہی دہشتگردی کے پیچھے ملوکس ہے وہی دنیا میں دہشتگردی کا باعث بھی ہے ممبا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے پاکستان دہشتگردی کے پیچھے کا ہاتھ ہے اس کے ڈوزیت پاکستان نے مختلف ممالک کو دیئے ہیں جو عالمی طاقتیں ہیں ان پر پہنچائے ہیں بہت سی ایسی دیویٹمنٹ ہوئی جو کہ ان تک ان کو بچائی جئی لیکن کیونکہ انڈیا لبی بہت سٹرونگ کی اس وجہ سے پاکستان کا موقع پر سنا لی جیا پرپر طریقے سے اس طرح سنا جانا چاہیئے تھا دیکھئے دوہزار انویس میں جرمنی میں ایک جوڑا پکڑا جاتا ہے یہی سی کام میں سکھوں کی جو ان کے وہاں پہ ماملات خالستان مومنت پھر اس کے علاوہ یہ سعودی عرب میں بھی دوہزار بیس میں دو اہلکار پکڑے جاتے ہیں ان کو برمپدر کیا جاتا ہے پھر کتر کے اندر سب سے بڑا جو پلوٹ فائل ہوا ہے ابھی ریسنٹ لی وہ کتر کا تھا جس کے اندر اسرائیل کی آپ دیکھئے نا کہ آٹھ نیوی آفیسر سابق ہیں انڈیا کے لیکن وہ جاسوسی کر رہے ہیں اسرائیل کی بہارت جو ہے تو بیسکلی اسرائیل کا بغل بچہ ہے اور یہ مل جل کے یہی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ابھی دنیا میں جو اسیسینیشن دنیا بھی برطانیہ جو ہے چونکہ ان کے وہاں کے وزیراعظم ہندو ہیں اس وقت اس وجہ سے وہ معاملہ دھوا دیا گیا ہے ورنہ جس جس شخص کو وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پوائزن دے کے مارا گیا ہے وہ بھی ابھی کیس دھوا ضرور دیا گیا ہے لیکن وہ اگزیسٹ کرتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سامنے بھی آئے گا کینیڈا کا معاملہ جب ہوا نجر کے والے کیس کی اندر اس وقت ساری دنیا کو بگا چل گیا کہ انڈیا کا کیا کردار ہے اور امریکہ کے اندر آپ اندازہ کیجئے یہ کتھ کے سر تک نون پروفیشنل ایجنسی ہے انڈیا کی کہ امریکہ کے اپنے ہی جو وہاں پہ ملازم ہے ایک انڈیا نون پروفیشنل ایجنسی کا ملازم ہے نارکوٹیک سے ریلیٹڈ اس کو تارگٹ کلنگ کا تاسک دے رہے ہیں تو اس سے یہ جو پلوٹ فائل ہوئے پتوند سنگھ کا جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھئے مادلہ یہ ہے انڈیا بیسکلی یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہے انڈیا نہ اپنے آپ کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں اس خطے کے اندر اپنے آپ کو پاور سمجھتا ہے وہ اپنی ہجمنی قائم کرنا چاہتا ہے دوسرا آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ انڈیا ابھی سے سپر پاور کی ریس میں ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں دنیا کی سپر پاور بنے گا تو چونکہ وہ دنیا کی سپر پاور بننا چاہتا ہے اس لیے وہ ہر وہ ہربا اور ہکندہ آزماتا ہے چاہے وہ غلط ہے بے شک اب یہ دیکھئے سکھ جو ریفرینڈمز ہوئے سکھوں نے دنیا بھار کو یہ باور کرایا کہ وہ پیس فل چلا رہے اپنی اپنے انڈیپینڈنٹ کنٹری کے لیے اپنی خالستان کی مہم چلا رہے ہیں اس کے باوجود انڈیا سے وہ برداشت نہیں ہو رہا کشمیر دیکھ لیں نوشاہ صاحب کشمیر بالکل exactly point آپ کا clear ہے time actually short ہے فیسر شکیل صاحب بھارت کی انٹیلیجنس اقدام کی وجہ سے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے یا یہ مودی صاحب جب سے آئے ہیں ان کی یہ غلط پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ان کو موک کی کھانا پڑ رہی ہے جی بھارت کا تو یہ سلسلہ ماضی سے ہے اور مودی صاحب کے آنے کے بعد یہ سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا میں آپ امریکہ دیکھ لیں کینیڈا دیکھ لیں اور قطر دیکھ لیں دیگر ممالک دیکھ لیں یہاں پر روہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے وہ دہشتگردوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کاروائیاں کر رہی ہے اور جو اپنے مقالفی نئے خالی سطن تحریک کے ان کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہی ہے تو یہ اس طرح سے ثبوت کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور اب تو یہ مو دکھانے کے قابل نہیں بے شو پاکستان تو کہتا رہا نا کہ بھارت کی یہ کاروائیاں ہیں بھارت منافقت دکھا رہا ہے بھارت پاکستان کی دہشتگرد سامت کرنے پر طلا تھا تو یہ اب حقیقت کھل کر سامنے آرہی ہے بھارت کی بلکل یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی ہے شواہد پیش کیے کہ ہمارے ملک میں کلبوشن یادف سمیت دیگر دہشتگردی کی وارداتوں میں بلکستان میں کراچی میں جیسے کہ خود کلبوشن یادف نے اپنی انفرگیشن میں بتایا اعتراف کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ملک میں بدمنی پھیلائی دہشتگردی کی وارداتیں بھارت کی دوسری بھی ممالک میں یہ کار یہ سللنگان کرکٹ جو کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شواہد اس طرح کے موجود ہے جس میں پیچھے انڈیا تھا اور پاکستان سے کرکٹ کا خاتمہ چاہتا تھا کیونکہ کرکٹ کی صورت میں پاکستان عالمی افق پہ نمودار رہتا ہے چمکتا رہتا ہے اور وہ ان کو اس چیز کی بڑی تکلیف تھی تو ہمارے تھا کھیل ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ یہ درامہ نچایا گیا تھا جو حملہ کیا گیا تھا کرکٹ ٹیم پہ بلکل ٹھیک محمد نشاد بہت شکریہ آپ کا ساکیب بشیر صاحب نادیا مرزا صاحبہ فیصل شاکیل صاحب آپ تمام پینلس کا بہت شکریہ مجھے سنہ کے ایوان کو اجازت دیجئے ہم نے بہت خیال رکھیے لحافظ